تو پاپا نے پھر مجھے ویڈیو وگر آئے گندی دکھائی اور بولتے ہیں علی بیٹا یہ والے کام کریں پھر میں کمرے سے باہر جائے لگا پھر پاپا مجھے بڑا وہ بولا کہ بیٹا میں تمہیں بڑا ماروں گا پھر سیکنڈ ٹائم کب ہوا سیکنڈ ٹائم اس کے کچھ دن بعد ہی ہوا پھر پھر اس کے بعد تھرڈ ٹائم تھرڈ ٹائم بھی ہوا تو بیٹا میں نے تو آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ خود بھی انوالو ہیں بیچ میں جی میں تھا کس نے سکھایا یہ میں نے پاپا نہیں کس کس کے ساتھ اٹیمپٹ ہوئی آپ کی یہ میری سیکنڈ مدر ہے کس نے اگری کیا تھا مدر کے ساتھ اٹیمپٹ کرنے کے لیے پاپا نے زیادہ کیا تھا پاس کرے ہوئے تھے جی کیا کہا تھا پور تھے بیٹا اس کے ساتھ بھی بڑے کام کرو عادت ہو گئی پھر اس کام کی سٹارٹنگ میں تو آپ کو پرابلم تھی نا ہزٹ ٹائن تو ہوگی نا ہزٹیٹیشن ہوگی پھر عادت ہوگی ویڈیو بن رہی ہے آپ کو پتا تھا اس بات کا جی کہ امی کھڑے ہوکے ویڈیو بنا رہی ہیں جی تو شرمی آتی تھی بچے تو کہتے ہیں کمرے سے بائٹ سنے میری شیم ہو رہی ہے میں نے چینج کرنا ہے آپ مطلب اوپن بھی ویڈیو کیمرہ کے سامنے مجھے وہ بہت وہ ہوتا تھا آپ کتنے سے تھے جب امی فوت ہوئی چھے ساتھ یاد ہے امی جی کیا سمجھاتی تھی امی کی کوئی بات یاد ہے بساہتر یہی بتاتی تھی اس پڑھا پڑھا ہو رج رو کیوں رہے ہو امی یاد آگئی چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں کیا نام ہے بیٹا محمد علی محمد علی کونسی کلاس میں پڑھتے ہو فور کلاس میں فور کلاس میں جی کیا بننا ہے بڑے ہو کے فوجی بننے فوجی بننے یہ کس نے بتائی بات کہ فوجی بننے یہ بچپن سے شوک ہے بچپن سے شوک ہے شوک کس نے ڈالا امی نے ڈالا ابو نے ڈالا کسی بہن بھائی نے ڈالا یا کوئی فوجی نظر آیا اسے امپریس ہو گئے ہم لوگ کے نا ایک کزن تھے وہ پولیس میں تھے تب سے میں جب سے ان کو دیکھا تب سے شوک پڑ گیا کہ میں نے بھی تو یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے پولیس میں آنا ہے فوجی اور پولیس ہو فرق ہے نا پر مجھے فوجی زیادہ اچھے لگتے ہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں اچھا ابو اچھے لگتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم لوگ چار بھائی کتنے ہو میں بس ایک ہی ہو ایک ہی بھائی ہو اور تین بہنے ہیں بہنیں شادی شدہ بھی ہیں کتنی بہنیں شادی شدہ ہیں دو امی جو آتی ہیں کیا نام ہے ان کا یہ سیکنڈ مدر یہ سمین بی بی سمین بی بی ان سے شادی جب ہوئی تھی ابو کی تب آپ کتنے سے تھے میں تب تھا سات آٹھ سال کا تھا یاد ہے سب کچھ جب ابو کی شادی ہو رہی تھی بیٹھے تھے پیچ میں شادی میں فنکشن میں تھے یا نہیں بیٹھے تھے یہ جو کام ابو کرتے ہیں یہ کب سے کرتے ہیں یہ تین مہینے ہو گئے تین مہینے سے کرتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ کام پس ٹائم کب کیا تھا ابو نے جب یہ میری جو مجھ سے بیڑی بہن ہے تو لہور میں ہے نا جب وہ مریڈ ہے جو نہیں نہیں وہ مریڈ نہیں ہے اچھا وہ لہور میں کیوں تھی وہ ادھر وہ آرمی میں ادھر اچھا ٹھیک ہے پھر تب وہ جب گئی ہے نا اس کے کچھ دن بعد یہ کام ہوا ہے سب سے پہلی بار کیسے ہوا بیٹا مجھے ذرا وہ بتاؤ کھل کے بتاؤ کیسے ہوا گھر پہ کوئی نہیں تھا کوئی اسی بات ہوئی تھی کوئی ٹی وی چلاوا تھا کیسے ہو گیا تھا یہ کام یہ میری جو مجھ سے جو بیڈی سسٹر نا وہ پیپر دینے گئی ہوئی تھی اپنے اور ماما گھر پہ نہیں تھی تو پاپا ہی تھے بس تو پاپا نے پھر مجھے ویڈیو وغیرہ گندی دکھائی اور بولتے ہیں علی بیٹا یہ والے کام کریں پھر میں کمرے سے باہر جانے لگا پھر پاپا مجھے بڑا بولا کہ بیٹا میں بڑا ماروں گا پھر یہ وگر باپا نے بولا گا بیٹا بہت مار پڑے گی تمہیں اگر کسی کو بات بتائی تو پھر ایسا ہی وغیرہ پھر پھر دن ہو گیا پھر سیکنڈ ٹائم کب ہوا سیکنڈ ٹائم کب ہوا پھر جب فرس ٹائم ہوا تو آپ نے بہن کو بتایا پاپا بڑا منا کرتا تھا کہ بیٹا آپ کو میں ماروں گا بیٹا ہی لگائی تھی فرس ٹائم یا نہیں پھر سیکنڈ ٹائم کچھ دنوں کے بعد ہوا پھر آپ نے کسی کو نہیں بتایا بیٹا آپ کو اس کی کچھ دن بعد پتا خود نہیں چل گیا ہے کیسے پتا چل گیا کہ ہم لوگ کمرے میں جائے تو وہ ٹی وی وغیرہ آف کر لیتی تھی پھر سارا وہ کمرہ سے ساتھی ہال تھا تو پھر آواز پکر آیا تھا آواز آتی تھی تو مجھے یہ بتائیں پھر سیکنڈ ٹائم آپی کو بتا لگ گیا پھر آپی نے کیا سمجھایا آپ کو آپی نے سمجھایا لیے والے یہ جو بڑے کام ہوتے نہیں کرنے چاہیے پھر اللہ نے مجھا کیا پھر یہ آپی نے بتایا پھر پپا بڑا ڈانتے تھے کہ علی کرو کیسے کام کرو پھر پھر سے ایک بار ہو گیا پھر پھر سے ہوا پھر اس کے بعد تھرڈ ٹائم تھرڈ ٹائم بھی ہوا پھر آپی نے مجھے مارا بھی آج مجھ سے بڑھی ہے پھر ان نے کہا لیے ایسے کام نہیں کرنے میں پہلے ہی بتایا تھا میں اسے بتانے ہی لگا تو پھر یہ بھائی لوگا آگے ساتھ کی اچھا تو بیٹا میں نے تو آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ خود بھی ان والو ہیں بیچ میں جی میں تھا کس نے سکھایا یہ میں نے پاپا نہیں پاپا نہیں سکھایا کیا سکھایا یہ برے کام ہوتا طریقہ کار پاپا نہیں بتایا آپ کو جی کیا بتایا ہے کہ میرے ساتھ کرو یا اور کسی کے ساتھ کرو میرے ساتھ اور اور کس کس کے ساتھ اٹیمپٹ ہوئی آپ کی یہ میری سیکنڈ مدر ہے ان کے ساتھ آپ نے اٹیمپٹ کی ہے نہیں ایک بار ہونے لگی تھی پھر میں پھر باہر چلا گیا تھا باہر کیسے چلے گئے باہر میں ساتھ ہی بھاگ گیا تھا باہر پیجاما پینا ہوا تھا پھر ساتھ ہی میں باہر چلا گیا تھا آپی کے پاس کس نے اگری کیا تھا مدر کے ساتھ اٹیمپٹ کرنے کے لیے پاپا نے زیادہ کیا تھا پاس کھڑے ہوئے تھے جی کیا کہا تھا پھر بیٹا اس کے ساتھ بھی یہ کام بڑے کام کرو پھر پھر بس پھر میں یہ ماما میرے ساتھ ہونے ہی لگی پھر میں ساتھ ہی باہر چلا گیا تو میں نے تو ویڈیو دیکھی ہے آپ کی جس میں اٹیمپٹ ہو رہی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں میں باہر بھاگ گیا پھر ایک دو بار یہ بھی ہوا ہے اٹیمپٹ ہوئی ہے ہوئی ہے کپلیٹ ہوئی ہے ایک دو بار اور کس کس کے ساتھ اٹیمپٹ ہوئی ہے بس یہ پاپا اور ان کے ساتھ ہوئی ہے پاپا اور یہ سیکنڈ مدر کے ساتھ ہوئی ہے بس ان دو لوگ کے ساتھ ہوئی ہے سکول میں جا کے کسی کو نہیں بتایا نہیں ہوئی تب وہ سکول سے بھی شٹیا تھی ہموں لوگ کی نا بس دو تین دن ہی سکول گئے عادت ہو گئی پھر اس کام کی نہیں سٹارٹنگ میں تو آپ کو پرابلم تھی نا جی فرس ٹائن تو ہوگی نا ہزیٹیشن ہوگی پھر عادت ہو گئی نہیں عادت نہیں ہوئی اس کا عادت نہیں ہوئی اگر عادت نہیں ہوئی تھی تو پھر اگری کیسے کر جاتے تھے اگری پاپا برا ڈانٹ دے تھے نہیں ڈانٹنا اور چیز ہے ایسے پاپا اگر میں چھوڑی دکھاؤں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گی تو آپ کیا کروگے چیخ ہوگے یا مان جاؤگے کہ کر دو با میں تب بڑا چیخ چیخ ہوں گے چیخ ہوں گا کسی کو بتاؤ گے نا جا کے کہ میرے سب یہ ہونے لگا اگر وہ اگری نہیں ہے اگر اس کے لیے ایک انہونی چیز ہے تو وہ چیخے گا میری بات سمجھا رہی ہے بٹا تو پھر آپ کیسے اگری ہو گئے it means کہ آپ habitual ہو گئے گھر پہ تب کوئی نہیں تھا بس پاپا اور میں ہی تھے آپ بتایا تھا آپ ہی پیپر دنے گئی ویچھر ماما گھر پہ نہیں تھی تو تب پاپا اور میں بڑا بولا پاپا دنڈا بھی ہوتا تھا پاپا پھر اس سے برادہ مارتے بھی تھے ویڈیو بن رہی ہے آپ کو پتا تھا اس بات کا جی کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی ہیں جی تو شرم ہی آتی تھی بچے تو کہتے ہیں کمرے سے باہت سنے میری شیم ہو رہی ہے میں نے چینج کرنا ہے آپ مطلب اوپن لی ویڈیو کیمرا کے سامنے مجھے وہ بہت وہ ہوتا تھا یہ شرم بہت آتی تھی پاپا جائن تھیل دیتے پاپا کے پاس دنڈا بھی ہوتا تھا دنڈا جب جاتا تھا پاپا جب رات کو جاتے تھے اکیلے جب ہوتے تھے کیوں کچھ نہیں کیا کیوں نہیں بتایا کسی پولیس والے کو آپ تو اتنے امپریس ہو پولیس سے فوجیوں سے کسی کو تو بتانا تھا زیادہ پولیس پاپا نے تو ادھر نیچ ہوتے وہ دوری ہوتے تھے گھر سے آپ کو تو پاپا برا ڈانتے ہیں پاپا نے مجھے یہ بھی دھمکیلی تھی بٹا گا ان میں سے کسی کو بہنچ رہا تھا تم نہیں بچو گے پاپا نے مجھے اس کی بھی دھمکیلی ہے ماں کسے کہتے ہیں آپ کی امیی کب فوت ہوئی ہے میری امیی تین چار سال پہلے کیسی تھی آپ کی امیی بیٹا اچھی تھی اچھی تھی پیان کرتی تھی آپ کتنے سے تھے جب امیی فوت ہوئی چھے سات یاد ہے امی کیا سمجھاتی تھی امی کیوں کوئی بات یاد ہے جو امی نے آپ کو سمجھائی ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو اچھے کام کرو نماز پڑھو کچھ تو سمجھایا ہوگا چھے سال کے بچے کو ماں ہی بتاتی ہیں کیا بتاتی تھی امیی مبا یہی زہادتر بتا دی تھی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو یہ بڑے کام اسے بچا کرو بس زہادتر یہی بتاتی تھی بس پڑھا پڑھو رو کیوں رہو امی آدھا دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں دلیر بچا ہے امی آدھا دیں امی کہتی تھی نماز پڑھو اور کیا کرو سپارا پڑھو اور بیٹا شاہب باش دلیر بچا ہے اور کیا کہتی تھی بڑے کاموں سے بچو بڑے کاموں سے بچو آپ کیا کہتی تھی ٹھیک ہے ماما کیا کہتی تھی امی یا ماما ماما کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ ماما آپ کی بات مانوں گا پھر ماما فوت ہو گئی جی کیسے فوت ہوئی تھی ماما ماما کو کھانا بیماری ہر وقت نہ رہتی تھی انca پیٹ بھول جاتا تھا پیٹ بھول جاتا تھا پاپا ہی ماما کو مارت اس لئے ان کے لئے نا وہ بیماری تھی ماما رات ان کے لئے تبدے اتراب ہو گئی پاپا ہی دوائی وگر دی پھر صبح میری آ پی تو ان کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھنی تھی تو ساتھی ماما نے وہ اوپر آکے سانس لی ہے پھر ساتھی نیچے لیٹی ہے پھر ادھر فوت ہو گئی فوت ہو گئی آپ پاس ہی تھے نہیں میں باہر کھیل رہا تھا تب اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ باہر آکے بولتی ہے ماما فوت ہو گئی ہے پھر پاپا بھی تو باہر تھے پاپا بھی ساتھی اندر آئے ہیں پھر ماما کو دیکھا بس پھر ماما کے بعد صرف پاپا کے ساتھ کتنی در رہے سال چھے ماں یا پاپا نے فوراں دوسری شادی کر لی دو تین سال تک رہے تین سال اس تین سال میں ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی جی ہوتی تھی جارے ماما تو یاد آتی ہوں گی نا سوتے بھی آتی ہوں گی کھانا کھاتے ہوئے نہاتے ہوئے چینج کرتے ہوئے ماں تو ماں ہوتی ہے پھر جب پاپا نے دوسری شادی کی تو پھر آپ ہیپی تھے کہ چلو میری ایک اور ماما آگے نہیں 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 پہلے پہلے تھوڑا سا ہیپی تھا بس پھر بات میں نہیں 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 پھر بات میں نہیں کیوں نہیں یہ مڈی بڑی تھی گانیا وگرہ اندین دیتی تھی گندی گندی سی گانیاں دیتی تھی ہر وقت پنجابی بولتی رہتی ہم لوگ نہیں بولتے گھر میں پنجابی چلتی تھی جی متحمیزی آپ کیوں سے لڑتی تھی پاپا سے لڑتی تھی آپ کی کبھی کبھی گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے ان نے پھر واپس بھی آ جانا آپ کیوں سے زیادہ تر لڑتی تھی اس لیے جب پاپا نے آپ کو غلط کام کے لیے اگری کیا تو اپنی ماں یاد آئی تھی اس طرح ہی جی آئی تھی پاپا کو کہا تھا میری ماما نے تو مجھے کہ اچھے کام کرو آپ کیا کروا رہے ہیں میرے سے جی کہا تھا آپ نے کیا کہا تھا میں بہت تھا پاپا ماں تو مجھے کہہ رہی تھی پاپا بڑے اچھے ہیں پاپا کبھی آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کریں گے کبھی بھی تو پاپا آپ کیا کر رہے ہیں پھر کیا کہا تھا پھر پاپا کہتے ہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا ہے کام کرو کرو یہ کام بس پاپا ہی کہتا ہے بہت ہوتی امی کے لیے جی